مدینے والے محمد و علی کو ساتھی بھیجے جب مولا علی صندر میں دن آئے ہیں رسول کے پہنچنے کے تو دونوں وائد کاتھ مدینے میں داخل یہ تو مدینے میں داخل ہو گئے اور پکے میں خبر ہی پہل گئی کہ مدینے نے بڑا کرم استقبال کیا اور مدینے کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اسلام سے بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے تو مدینے کے لوگوں کے اس رسپانس سے اور اسلام کی اس کامیابی سے اہل مقع کے قلیدے تڑپنے لگے اور ابو زبیان کا گھرانہ دے انتہا پیچائے ہونے لگا کہ بس اگری صورت سے محمد کا چراز بجھنا چاہتے ہیں چنانچہ حضور کی حجرت کو ایک ساتھ بجھنا تھا سنتو حجرت کا آغاز تھا جب جب کفار لشکر لے کے قتل محمد کے جنابے سے مکہ سے دکھنے سنے جائیں کہ آپ منزل با منزل میرے کتبو ہو یہ اسی اسلام کی کہانی ہے جس کو ہم آپ منزل دیں کبھی آپ یہ بھی سوچئے کہ ایک نوالہ جو آپ کو کھا لیتا ہے بہت آرام سے اس نوالے کے دہن تک پہنچنے میں کتنے محلے ہیں جو تر ہوتے ہیں کتنا فرم پسینہ ایک ہوتا ہے کتنی محنتیں شامل ہیں کتنے ہاتھ لکھتے ہیں کتنی منزلوں اور کھلوں سے بزرتا ہے جب یہ ایک نوالے کی شکل میں دہن تک آتا ہے عزیدان اکرامی کی طرح کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ یہ کلمہ اس طرح آتانی زندگی نہیں آگے 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 اور یہ بھی سوچھئے کہ اس کے اندر کس کس کی مخالفات اور کس کس کی ریشہ دوانی شاہد کفان کشکر کیے ہوئے نکلے پکے سے اور یہ کہتے سے نکلے کہ ہم محمد کا سر لینے جا جائے یہ اسلام کا بڑا ترنیل پوائنٹ ہے کہ سنیے گا رہے ہم محمد کا سر لینے جا رہے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ جیسے مالکہ وحید میں جا رہے ہیں ایک ہزار کافر پوری طرح مسلح پوری طرح ہم دھوئے مغاز سواہ انتظام کے سواہ نکلے حضور سرور کائنات سے حوار چلی کہ کفار مدینے پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا ہے آپ مسلمانوں کا ایک تشکر لیے ہوئے مدینے سے نکلے اور مدینے سے تھوڑا آگے ہوئے ہوئے ایک میدان ہے میدان میں ایک کھوہ ہے جس کا نام بدر ہے ایک کھوہ تھا اس میدان میں اس کھوہ کا نام بدر تھا اس لیے اس لڑائی کو جنگ بدر کہا گیا حضور میں اس کھوہ کے کنارے اس میدان میں قیام فرمایا اور اس لڑائی کے حضور کے ساتھ تین سو تیرہ مسلمان سے امور سرور کائنات کے لشتر کے دادات تین سو تیرہ ککبار کے لشتر کے دادات ایک ہزار دادات مسلمانوں اور تاثروں کے درمیان کھوہ میدان میں یہ پہلا روح قابلہ تھا کہنے کو یہ اسلام اور قبر کی جنگ دے تائیسے تو اس جنگ کو دیا گیا وہ بیشن کی اسلام اور قبر کی جنگ دا تھا مگر اصلاً یہ بڑی ہے امیہ و بڑی ہاشاں کی رہے گا اب آپ سنیئے کیسے تھی میں بھی سناتا ہوں کیسے تھی یہ میں بھی سناتا ہوں جب دونوں لشکران سے سامنے آئے ایک ہزار کا کاکروں کا لشکر اور سین سو تیرہ کا مسلمانوں کا لشکر تو سین آج کی لشکر ایک ککبار سے نکلے جو اسلام کشمنی میں بہت حضور سے اور نکل کے انہوں نے لکھا رہا ہو آو ہوں ہمیں کرو ہمارا آگے لکھا تو مدینہ پہنے والے حضرات تو حضور کے میزوان تھے مدینہ میں دو لولے جل جکھیں گے حضور کے آنے کے پاس ایک لفظ مہاجر ایک لفظ اکھار مہاجر وہ لوگ کہلاتے تھے جو مکہ سے رسول کے ساتھ اجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے انسار وہ لوگ کہلاتے تھے جنہوں نے حضور کو مدینہ میں نمان کیا تھا اور حضور کی میزوانی کے فرائد جو انجام میں رہے تھے مدینہ والے وہ انسار کہلاتے تھے تو اس زمانے میں مسلمان سپائیٹی میں دو لفظے رہے تھیں مہاجر و انسار انسار مدینہ والے مہاجر جو مکہ سے میگریٹ کر کے رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے رسول کے لکھر میں مہاجر و انسار دونوں تھے ان تین سو تیرہ میں مکہ والے بھی تھے اور مدینہ والے بھی تھے جب ان لوگوں نے آنے کے لکھارا تو انساری آگے پڑھے تھے اور انساریوں نے کہا کہ جا رسول اللہ آپ ہمارے مرمان ہیں اور آپ کے جو لوگ آئے ہیں یہ بھی ہمارے مرمان ہیں ہماری تینک کے گوارہ نہیں کر رہی ہے کہ ہمارے مرمان لڑنے جائے ہیں اور ہم نماشہ جائے ہیں لہذا کہ جو آپ کے خلاف لکار رہے ہیں ہمیں اجازت بھیجے کہ ہم اسے جا کے لڑے اور جب تک ہمارا آخری آگی باقی ہے ہم آپ کے دکھنوں سے رڑے گئے آپ کو اور آپ کے شہر والوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے مرمان ہیں ہاں جب ہم ہارے ہیں تو آپ کو استیار حسن کو چاہے کرنے جائے گا لیکن جب تک ہم پھندہ ہیں ہماری ذہرت جبارہ نہیں کرتی کہ مہمان لڑے اور مرمان نماشہ جائے ہیں بات بھول کی تھی بات قائدے کی تھی بات احساس کی تھی رسول اللہ کا مرمان کہتا تھی کہ جیسی تمہاری مرمی ہو جنانچہ تین انساری نوجوان اللہ عنہ مرحمت نادر فرمائے اور وہاں تین مکی کاغر کھڑے ہیں اب میں ہاں کو ان تینوں سے درہ تاروخ پڑھوا دیں جب تک کوئی جاننے والے کے ذریعے تاروخ ہوتا ہے یہ کھڑا کے کھڑا ہے وہ تین کاغر جو آیا ہے ان میں ایک کنام کا عطبہ ایک کنام کا شہوہ ایک کنام کا ولید ایک کنام کا شہوہ ایک کنام کا ولید دیکھیں نہیں پہجانے نام معلوم ہے نہیں پہجانے نام کھالی نام سے کیسے پہجانے نام کوئی جاننے والا بیچ میں آئے تو آپ جاننے والا تو نہیں جاننے والی ہے آپ ان کو تو نہیں جانتے ہوں گے مگر یعید کی دادی سے واقع ہویا ہندہ ہندہ اتبا ہندہ کا باپ تھا شہوہ ہندہ کا جچا تھا ولید ہندہ کا بھائی تھا اب پہجانے آپ سے اتبا ہندہ کا باپ شہوہ ہندہ کا جچا ولید ہندہ کا بھائی اب تو پہجانے کا یاد دیتے ہیں یہ تین آئیت ہیں رحم اللہ کا کھون بہا میں ادھر سے تین انساری گئے ان کا تو کون ہو کہ ہم مدینہ کے ہیں ہماری نام ہے یہ بہتب ہے پھر کہ چلے جاؤ ہمارے سامنے کے ہم زندر نہیں لڑیں گے ہم قریش ہیں ہم مکہ کے ہیں ہم بڑے لوگ ہیں تمہیں مارے تک بھی ہماری نسل تمہیں ہاتھ سے مرے تک بھی ہماری نسل جا کے آپ نے نبی سے کہہ دو کہ کیا جب پورے عرب نہیں بھول گئے ہم خاندانی لوگ ہیں ہمارے سامنے ہمارے جیسے بھیجو اب انساری پریشان کیا کریں انہوں نے وہاں سے میسے جھے جائے رسول کو کہ یہاں یہ سورتحار ہے ہم کیا کریں کا پلٹ آؤڑ اب رسول کا آدھر آیا پلٹ آؤ وہ پلٹ آئے اب تین خاندانی چاہیے اب رسول نے آپ سے گھر والوں کو بیٹھا آپ جو ادھر سے جلے تو ہم کا عباہدہ علی سنی اگر یہ اسلام نے کہا رہا ہے اسلام کا ڈیورمنٹ میں ہم کا حمدہ 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 رسول کے جدا حمدہ ابنے اپنے مطلب عباہدہ حالد ابنے اپنے مطلب علی ابنے حدید ابنے اپنے مطلب تو اپنے مطلب دو رسول کے جدا تھائی ایک رسول کا جدا تینوں آدمی رسول کی فیملی کریں گے ایک رسول کا جدا دو رسول کے جدا تھائی حمدہ دونوں بھاکیجوں ملیے وقو سے اور عجبہ کے سامنے جا کے سہرے سے رکھا بھی کہ میں آیا ہوں حمدہ یہ میرا بھاکیجہ عبیبہ دادایا ہے یہ میرا بھاکیجہ علی دادایا ہے بول کیا بول میں اب عطبہ کا سر بھگا تاریلیتیہ ایک جملہ کہا یہاں تم ہو مخفہ کریم تم ہو مخفہ کریم اور اب تنوان چلی تاریلیتیہ تاریلیتیہ سنو ساکھ کے حساب سے جوڑے پڑی تھی ادھار حمدہ سب سے بڑھا تھا ادھار حمدہ سب سے بڑھے تھے اس سے چھوٹا شہبہ تھا یہاں حمدہ سے چھوٹے عبیدہ تھے وہاں سب سے کنسن ولید تھا یہاں سب سے کنسن علی تھے تو علی گھرگرے میں ولید آیا عبیدہ گھرگرے میں شہبہ آیا حمدہ کیسر میں حتمہ آیا دلوان سب سے پہلے جس نے اپنے سامنے والے کو گرایا وہ علی تھے سب سے پہلے جس نے اپنے سامنے والے کو گرایا وہ علی تھے اور ہم جو علی نے مرن کے دیکھا اس کو خط کر کے تو ہم نے اپنے والے کو گرا رہے تھے اکوہ کو پھر اُبھر دیکھا تو شہبہ عزیدت اُجھے دیکھے شہبہ اُبیدہ تو جب علی پلٹنے لگے تو ایک حاج شہبہ کھنے کام تمام کیا یہ جو تین آدمی ایک آئے کی گرے تو باؤگلہ کے ہنزلہ اُبھر دیکھا تاریخ بتاتے اس کو بھی اس کے معاملوں نانا کے بعد پہنچایا اور اس کے بعد اسلام کے مجاہدوں نے لگ کر ایک بار کا حمد کیا تو ذراعہ میں متوجہ رہیے گا ابھی میں تک وطہ یہ تھی کہ لوگ علی کو تاکر رہے جب آج سچ کے میں جائے اور جو آیا علی کے سامنے تھوڑی دیر سورت پہل گئی ان کا جب ادھر نہ جانا علی ہے تو نہیں ادھر اب ذراعہ میں پہلے کی ہوا کہ ادھر سے حملہ شروع ہوا لیکن جب ادھر نے جوابی کار روائی شاہ ہوئی تو اب لوگ بچنے لگے ادھر ادھر پوپار کیا ادھر میدان جو پھڑ گئے اب جو پھوٹے گئے تو آدھے ادھر مارے تھے آدھے دن مل کے مارے تھے مل شروع بہت مال اقیمت چھوڑ گئے بہت قیدی چھوڑ گئے بہت مئیت چھوڑ گئے میدان جنگ یہ سب بھاگ